السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کئی بھائی بہنوں کا یہ سوال ہے کہ گیارویں شریف کے دن حضور غوث آزم رضی اللہ عنہ کے نام سے نیاز و فاتحہ کیسے دی جاتی ہے اس میں کونسی صورتیں پڑھی جاتی ہیں سواب کیسے پہنچاتے ہیں کیا گیارویں شریف کی فاتحہ دینے کا کوئی خاص طریقہ ہوتا ہے ناظرین اس ویڈیو میں سرکار غوث آزم رضی اللہ عنہ کے نام کی نیاز و فاتحہ اور بخشنے کا مکمل آسان طریقہ پریکٹیکل کے ساتھ آپ جانیں گے اتنا آسان طریقہ جسے سن کر آپ خود سے فاتحہ دے سکتے ہیں اور جسے چاہیں سواب پہنچا سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب پر کے گھنٹی کا بڈن دبا کر آل پر ضرور کلک کر دیں اب ہم غوث آزم رضی اللہ عنہ کے نام سے پوری فاتحہ اور بخشنے کا طریقہ پڑھ کر آپ کو سناتے ہیں آپ غوث سے اسے سنیں اچھی طرح سمجھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلاق من شر ما خلاق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين الرحمن الرحیم مالک يوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم والا الظلین من ربهم و اولئك هم المفلحون و الهكم اله واحد ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی على سجدنا مولانا محمد وعلى آل سجدنا بارک وسلم صلاتا وسلاما علیکا يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سبحان ربک رب العزت عما يصفون و سلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمين پھر آپ اس طریقے سے ثواب پہنچائیں یا اللہ ہم نے قرآن کریم کی چند صورتیں تلاوت کی ہیں ہمارے پڑھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں معاف فرما اس فاتحہ کا ثواب سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام شہداء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اہل بیت اکرام تمام ازواج متحرات تابعین تمام اولیاء اکرام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مسلمان گزر چکے ہیں ان سب کو اس کا سوا پہنچا بالخصوص اس فاتحہ اور شرمی وغیرہ کا سواب سرکار غوثِ آزم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مغیرہ قبول فرما آمین ناظرین گیارویں شریف کے دن فاتحہ دینے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے عام دنوں میں فاتحہ دی جاتی ہے گیارویں شریف کے دن بھی غوثِ پاک کے نام سے اسی طرح فاتحہ دی جائے گی وہی صورتیں پڑے جائیں گی اسی طریقے سے بخشا جائے گا بہتر ہوگا فاتحہ کا یہ طریقہ آپ کسی کاپی وغیرہ پر نوٹ کر لیں اور اسے اچھی طرح یاد کر لیں پھر اسی طریقے سے آپ فاتحہ دیں جس طریقے سے ہم نے بتائی امید ہے فاتحہ کا یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں